اسلام علیکم دوستو میں امید کلتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب دوستوں کو سیتن رسلی دے آمین دوستو آج کی ایک بہت زیادہ امپورٹن انفارمیشن آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں وہ آپ کے بہت سے سوالات کے جواب تو آپ کے دماغ میں یا آپ کے کسی دوست یا بھائی کے دماغ میں ہوں گے کہ ویزا یوی کے اندر ہم کس طرح سے چینج کروا سکتے ہیں ویزے کی فیس کتنی ہو کی آیا کیا ویزر ویزا چینج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیا ہم دوستار کا ویزا لے سکتے ہیں تو ان سیٹ ہمیں کسی دوسری کنٹری میں جانا بڑے گا انہوں رونے کے لیے کیا یہ ہوئی کے اندر ہی ہمارا ویزا چینج ہو جائے گا ان سب سوالوں کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے وارا ہوں لیکن اس سے پہرے وہ سبھی دوست چینج پر نئے ہیں چینج کو ضرور سبکرائب کل لیں سب سے پہلا سوال تو پوچھا جانے والا ہے کہ ویزر ویزا تو لوگ آ رہے ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے کیا یوی کے اندر ہم کے ویزا چینج ہو رہے ہیں تو بتایا جاؤں جی اگر وہ یوی کے اندر پوجھ جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کا دو سال کا ریزیڈنٹ جس کو ورک ویزا بھی بولتے ہیں ریزیڈنٹ ویزا پہلتے ہیں یا پرائیمٹ ویزا بولتے ہیں تو وہ کنوٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے یہ سب سے پہلا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال دوسرا پاکستان کے ویزے ویزے اپی تک اوپن نہیں ہوئے چانس امید یہی ہے سب لوگ وہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ قربانی کے بعد چانس ہے کہ اوپن ہونے گا تو اس کے بعد بات کلتے ہیں کہ آیا ہم لوگوں کو ویزا سٹیٹس تبدیل کروانے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے جو یوی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو بتایا جب ہم لوگ ویزا یوی میں سٹیٹس چینج کروا لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یوی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہمارا کوئی یوی کا ریسٹنٹ ویزا ختم ہوتا ہے یا جب ہم لوگ ویزر ویزا پہ یا ٹورس ویزا پہ آئے ہوتے ہیں تو ہمارا وہ تو اس کا ٹیم پیریٹ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک مہینے کا ٹیم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر یوی کو چھوڑنا ہوتا ہے ادھر ویئی یوی کی طرح سے ہم لوگوں پر جنمانہ لاغو ہو جاتا ہے اس لئے ویزر سٹیٹس چینج کروانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا پوچھا جانے والا سوال ہے کیا ہمارا تو ویزر سٹیٹس ہے ہمارا یوی کے اندر ہی چینج ہو جائے گا یا ہمیں یوی کو چھوڑنا پڑے گا اس کا جواب یہ کہ ہم یوی کے اندر ہے کہ اپنا ویزر سٹیٹس چینج کروا سکتے ہیں کہ کرونا سے پہلے یہ تھا تو لوگ ویزر ویزر پہ آتے تھے ان کا ویزر سٹیٹس چینج کے لئے ان کو کنٹری اوٹ ہونا پلتا تھا یا ان کو پاکستان میں جانا پلتا تھا واپس یا انڈیا میں یا کچھ جو نیئر کنٹری گرف کنٹری کوئی بھی تھی اس پہ جا کے ان کو ویزر سٹیٹس چینج کرنا پہ لے ابھی یوی کی طرف سے ایک اچھی خبر یہ ہے نیوز ہے کہ جو بھی لوگ ہیں یوی کے انسیٹ ان کا ویزر سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے ابھی اس کے بعد ایک سوال اولٹو آپ کے دماغ میں ہو گا کہ اس کی فیز کتنی ہے تو وہ میں آپ کو بتا جاؤں تو آپ دوستوں کو بتا جاؤں کہ انٹری پرمٹ کی تو فیز ہے وہ پانسو پچاس درم سے چھ سو درم کے درمیان میں ہے آپ یہ یوی کے کسی بھی ٹیپنگ سنٹر پہ جا کے یہ اپنا خود کام کروا سکتے ہیں یا آپ کے کمپنی کا ایچارہ وہ بھی یہ کام کروا سکتا ہے دونوں اپشن موجود ہوتے ہیں یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی آپ کو کیا کروا گئے دے گی آپ یہاں خود کروانا ہے یہ آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے جس کی لیمٹ ہوتی ہے دو مہینے کی یعنی دو مہینے کے اندر اندر آپ نے ان نوٹ ہونا ہوتا ہے صحیح ہے یہ ان نوٹ کی یعنی کہ یہ پیپر کو جب آپ میل کریں گے صحیح ہے ٹیپنگ کے تھوہ امیگریشن کو تو اس طرح کا ہے وہ ایک سٹیمپ لگا کہ آپ کو واپر بھیجیں گے جو اس کو ہم بولتے ہیں ان نوٹ پیپر یعنی کہ یہ آپ کا ان نوٹ پیپر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا نیکس پروسیزر سٹارٹ ہوتا ہے ویزے کا صحیح ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر ویزہ پیسٹ ہوتا ہے یا اس کے بعد آپ کے امریٹ ایڈی کا یعنی کہ تو میڈی کر ہوتا ہے یہ امریٹ ایڈی کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں وہ سب اس کے بعد کے کام ہیں صحیح ہے سب سے پہلے یہ وارے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لازم کو شیئر کریں یادہ سے یادہ